السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ نحمد هو المسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصف حسن قواللہ سبحانہ وتعالی وما اوصلناک الا رحمت للعالمین اور ہم نے آپ کو سارے جہاں کے رحمت بنا کر بھیجا نہ جب تک کٹ برو میں خوا جائے بطحہ کی فرمت پر نہ جب تک کٹ مرو میں خوا جائے بطحہ کی فرمت پر خدا کامل ہے شاہد میرا امان ہو نہیں سکتا حضرت رحم قدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ حضرت رحم قدر تاریخ کے صفات پر نظر ڈالیں تو بہت خوبی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بیان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آبری سے قبل ساری دنیا کفر و زراد کے اندھیرہ میں ڈوبی ہوئی تھی لوگ معاشی مذہبی اور اخلاقی زندگی موت تھے بطر تھی ہر طرف کفر ہی کفر تھا شرافت دیانت شرم و حیاء محبت انصاف و شعور کا جنازہ نکل رہا تھا ہر طرف جہالت کے پنجے گاڑے ہوئے تھے عاملن جنگل کا قانون تھا جس کے ویسے شراب نوشی دکیتیاں چوریاں لوٹ ماسوے ترہاں ترہاں کے ظلم اسطم کا بازار گرم تھا بالخصوص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غیر اللہ کو شرک تھا ان سب برائیوں میں سر فرست تھا چاند سورج نجوم کواقب جنات اور آگ کی بطرستی عام تھی دنیا تباہی کا دھانے پر پہنچ چکی تھی رحمت الہی کو جو شایا سوئی و انسانت کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء بنا کر اس دنیا میں بھیجا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آبری کے ساتھ تھی جہالت کی تاریخ کیا ختم ہو گئی آپ نے اپنی زندگی سے احسان انقلاب برپا کیا کہ انسان کو گمراہی سے نکال کر سیدھا راستہ گھا دیا غیر اللہ سے تعلق توڑ کر ایک خدا سے تعلق جوڑ دیا آپ نے دشمنوں اور کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا تاریخ کے ماتھیں میں لکھی داستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وحد یہ تائف پہ دین اسلام کی سربلنگی کے لیے پہنچے تو تائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیا جس کا امتصور بلکت اور روح کام جاتی ہے آپ کو پتھر مارے گئی آپ کو گانیاں دی گئی اللہ تعالی نے آسمان سے فرشتہ بھی اور کہا اے نبی حکم دیجئے ان وادی والوں کو دو پہاڑوں دن میں ان کو چل کے رکھ دیں آپ نے گالیاں سن کر پتھر کھا کر کہا اللہم مہد قومی فائنہم لا یعلمون اے اللہ میری قوم کو احدایت دے بلا شبائی مجھے نہیں آنتے آپ کو جھٹلانے والے آپ کو گالیاں دینے والے آپ کے راستہ میں کانٹے بچھانے والے میرے آقا کے اصحاب کو تن کرنے والے فتح مکہ کے وقت آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے اگر میرے نبی چاہتے تو ان سے بدلہ لگتے لیکن میرے نبی رحمت بن کر آئے تھے آمن و سلام تھی محبت اور رحمت تصموندر اپنے جو بن پر تھا آپ نے اعلان کر دیا لا تسریب علیکم اليوم تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا آج تم سب ازاد ہو آج تم کو معاف کر دیا گیا ہے حضراتی غیمین قدر آخر میں آپ کی توجہ چند شروف طرف مبزول کروا کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں زندگیاں بیٹ گئی اور کلم ٹوٹ گئے زندگیاں بیٹ گئی اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا تیری صورت سے عالم میں بہارو کو اس بات تیری صورت سے عالم میں بہارو کو اس بات تیری صورت کے اس دنیا میں رکھا کیا ہے جیو تیرے در پر مرو تیرے در پر یہی مجھ کو حسرت یہی آسو نے اللہ تعالی ہمیں بھی دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وما علينا اللہ البلاو المبین